اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے تو دوستو آج لے کر آئیوں میں آپ سب کے لیے بہتی یمی بہتی مزیدار اور بہتی آسان سی ریسپی جو کہ آپ منٹوں میں بنا سکتے ہیں آج جب بنانے جا رہے ہیں بہتی مزیدار سی چٹ پٹی آلو کی کڑھائی آپ نے چکن کی مٹن کی بیف کی کڑھائی تو کھائی ہی ہوگی آج ہم بنائیں گے آلو کی کڑھائی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بہت آسانی ملتی رہے تو چلے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ مزیدار سی آلو کی کڑھائی بنانے کے اجزاء بتا دیتی ہوں کہ یہ مزیدار سی آلو کی کڑھائی بنانے کے لیے ہمیں کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی تو دوستو اس کے لیے میں نے کچھ چیزیں نہیں ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ کچھ مسالیں نہیں ہیں جس میں میں نے دیا ہے یہ ایک چائے کا چمچ بھر کے لیے میں نے لال مرچ کا پاودر اور یہ میں نے لیا ہے نمک نمک آپ نے ٹیس کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے گرم مسالہ کا پاودر آدھا چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے لیا ہے یہ ہلدی پاودر اور اس کے علاوہ میں نے یہ لیا ہے زیرہ بھونا ہوا کٹا زیرہ لیا ہے میں نے ایک چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے یہ سوکہ دھنیا کا پاودر اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے یہ آدھا چائے کا چمچ کا سودی میں تھی کیونکہ اس کی خوشبو بہت ہی زبردست ہوتی ہے تو یہ بھی ایڈ کریں گے ہم ایک پیالی بھر کے میں اس کے اندر یہ بالائی کی ایڈ کروں گی اور یہ میں نے ٹیماتر کا پیسٹ ایڈ کیا ہے جس میں میں نے چار بڑے ٹیماتر لیے تھے اور اس کا میں نے پیسٹ تیار کر لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے ادھا کپ بھر کے دہی لی ہے اور دہی کے علاوہ میں نے اس میں ایڈ کریں گے ہم یہ کوکنگ آئل لیں گے یہ میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے آلو لیا ہے جو کہ میں نے سات سے آٹھ آلو لے لیا ہے چھوٹے سائز کے آلو ہیں یہ اس کو چھیل لیا ہے میں نے اور آلو کے علاوہ میں نے یہ لیا ہے چار سے پانچ آزد ہری میرچے لیا ہے دو عدد لی مولی ہے میں نے تو چلیں دوستو ہم یہ مزیدار سی چٹ پٹی آلو کی کٹھائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک برتن میں کوکنگ آئل ڈال لیں ککنگ آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے تو یہ دیکھیں ککنگ آئل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر یہ چھوٹے سائز کے آلو ڈال دوں گے اس کو کٹ نہیں کرنا ہم اسے ثابت ہی ایٹ کر دیں گے تو آلو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو آلو کا کلر چینج ہو چکا ہے آلو اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں تو اب اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں یہ ہری مرچیں اور ہری مرچیں ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے اور ہری مرچیں ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی یہ بھنا ہوا زیرہ زیرہ بھی ہم نے ایٹ کر دی اور ہم اس کو اچھے سے فرائی کرتے ہیں دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم میں اس کے اندر یہ ٹیمارٹر کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی تو ٹیمارٹر کا پیسٹ آٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو دھک کر کچھ دیر کیلئی پکنے کیلئی چھوڑ دوں گی تاکہ ٹیمارٹر کا پیسٹ اچھے سے پک جائے تو اب میں اس کے پر دھکن دے دوں گی اور پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہمیں اس کو اچھے سے پکائیں گے تو تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کا دھکن اتار کر چیک کرتی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیمارٹر کا جو پیسٹ ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے آئل بھی باہر آ چکا ہے تو ہم اسے اچھے سے تھوڑا سا مزید تھوڑا سا فلیم کو ہائی کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے پکا لیتے ہیں تو اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی نمک نمک میں نے پہلے ایڈ نہیں کیا تھا ہم اس میں نمک اس ٹیپ پہ ایڈ کرتے ہیں تو نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو ٹیمارٹر کی جو گریوی ہے وہ اچھے سے پک چکی ہے اب ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کر دیں گے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ ہلدی پاؤڈر ہلدی پاؤڈر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر یہ ایڈ کر دوں گی لال مرچ کا پاؤڈر لال مرچ کا پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اس کے اندر دہی ایٹ کیا تھا ایک پیالی بھر کے بالائی لیتی ہے اگر آپ کے پاس بالائی نہیں ہے تو آپ کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں بالائی ایٹ کرنے کے بعد اسے بھی ہم دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے تو جو بالائی میں نے اس کے اندر ایٹ کی تھی اس کو بھی میں نے اچھے پکا لیا اور اچھے اس کی زبردستی گریوی ریڈی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردستی گریوی اس کی ریڈی ہے تو اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے دھک کر دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے تو دو منٹ ہو چکے ہیں دو منٹ کے بعد میں اس کا دھکن اتار کر چیک کرتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت زبردستی مزدار سی اکڑھائی ریڈی ہو چکی ہے تو لاسٹ میں میں اس کے اندر یہ ایٹ کر دیتی ہوں گرہ مسالہ کا پاودر ساتھ اس کے اندر ایٹ کر دوں گی سکہ دھنیا کا پاودر اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی یہ کسوری میتھی تو یہ کسوری میتھی میں لازمی ایٹ کرتی ہے اس سے اس کی خوشبو بہت ہی زبردست آتی ہے آپ بھی لازمی ایٹ کیجئے گا تو تمام مسالے ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور اسے ڈھک کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو آئل ہے وہ باہر آ جائے تو پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو کسی بھی باول یا پلیٹ پر نکال کر ادرک ہرادھنیا ہری میرچو لیمو کے ساتھ اس کی گانشنگ کر لیں گے تو لیجی جناب بہت ہی مزیدار سی آلو کی چٹ پٹی کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی تو دوستہ اگر میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹس کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بہت آسانی ملتی رہے انشاءاللہ میں پھر سے حاضر ہوں گی ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ